سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ جیو یان اور یاو یہ نے ساتھ مل کر سبھی پپیٹ کو ختم کر دیا یان لی نے بھی اپنے پلان کو فیل ہوتا دیکھ اپنا روح واپس بدل لیا تھا جس کی وجہ سے فاما اور ان کے ساتھ ہی اسے نہیں مار سکتے تھے اس لئے فاما نے اپنے الکمیسٹر گرڈ کے سمان کے لیے جیو یان سے مدد مانگی اور اسے کومپیٹیشن جیتنے ہو کہا اب یہ کومپیٹیشن ایک طرح کا شائع مشن بن گیا تھا جسے جیو یان کو کچھ بھی کر کے پورا کرنا تھا جیو یان اس سے کافی زیادہ پریشان ہوا فاما نے اسے تھری پیٹن گرین سپیٹ پیل کی ریسیپی کے ساتھ کچھ انگریڈینٹ دیئے تھے پھر اب ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ ابھی بھی یافے اور جان جیو ساتھ میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے یافے کو بھی پتا تھا کہ جیو یان کچھ پریشان ہے اور یہ بات ہو جان جیو کو بھی بتاتی ہے کہ جیو یان نے نہ چاہتے ہوئے بھی نالن کے دادا کا علاج کیا اور یہ سب اس نے ایک انگریڈینٹ کو حاصل کرنے کے لیے کیا شاید اسے کوئی بات پریشان کر رہی ہے جیو یان بھی بوڈوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے جیو یان اپنے ڈیٹ کو وہاں دے کر خوش ہو جاتا ہے اور اپنا ماس کٹا دیتا ہے اور اپنے ڈیٹ سے پوچھتا ہے کہ اب یہاں کیا لینے آئے ہو جان جیو ہستے ہوئے کہہتے ہیں کہ میں صرف تم سے ملنا چاہتا تھا اور کوئی بات نہیں تھی یافے انہیں کہہتے ہیں کہ آپ دونوں بہت ٹائم بات ملے ہو اس لئے میں آپ دونوں کا اکیلہ چھوڑتی ہوں اور وہ بوڈوں کے ساتھ وہاں سے نکل جاتی ہے بوڈوں یافے سے پوچھتے ہیں کہ جیو یان کے ڈیٹ یہاں اچانک کیوں آئے یافے بتاتی ہے کہ جیو یان اور نالن کے بیچ ہوا تھیری ایئر ایگریمنٹ جلدی قریب آنے والا ہے اس لئے شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتے ہو بوڈوں کہہتے ہیں کس لڑکے کے جیون میں بہت پریشانیاں ہیں وہیں جان جیو اپنے بیٹے سے کہہتے ہیں کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو میں بہت مشکل سے تمہیں پیچان پا رہا ہوں جیو یان کہہتا ہے کہ آپ کے بھی بہت زیادہ سفید بالا چکے ہیں تو ہستے ہوئے کہہتے ہیں کہ اگر تم بڑے ہو سکتے ہو تو میں بڑا کیوں نہیں ہو سکتا اور وہ جیو یان کو بات کرنے کے لئے تالاپ کے کنارے لے کر جاتے ہیں جیو یان کافی پریشان تھا کیوں کہ اسے اپنے ماشٹر کو جگانے کے لئے میں ایٹنگ سپیٹ پیل ریسی بی کو حاصل کرنا ہے جان جیو کہہتے ہیں کہ مجھے موسم اچھا نہیں لگ رہا ہے لگتا ہے کچھ ہی دیر میں بارش ہونے والی ہے اور وہ پہنچتے ہیں کہ تمہارا کلٹیویشن کے ساتھ چل رہا ہے جیو یان کہہتا کہ میں جلدی دارڈوشی لیول پر پہنچ جاؤں گا جان جیو کہہتے ہیں کہ برا نہیں ہے جلدی تم میری برابری کے ہو جاؤگے تب ہی بارش ہونے لگتی ہے اسی لئے وہ جلدی سے وہاں بنے ٹاور کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ دونوں وہیں بیٹھ جاتے ہیں جیو یان کو پریشان دے کر جان جیو پہنچتے ہیں کہ کل کے ایل کمیسٹر کانفرینس کی تمہاری تیاری کیسی ہے جیو یان بتاتا ہے کہ مجھے کچھ بھی کر کے کل کی چیمپینشپ جیتنی ہوگی یہ میرا آخری موقع ہے جیو یان کو نیراج دے کر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی پروبلم ہے کیونکہ تم کمپیٹیشن کے ریجرڈ کی پرواہ کر رہے ہو اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ تم یہ سب کسی مہتپون ویکتی کو بچانے کے لیے کر رہے ہو اور جہاں تک میرا انمان ہے وہ ویکتی تمہارا میشٹریس ٹیچر ہونا چاہیے جس کے بارے میں تم نے مجھے شہر چھوڑنے سے پہلے بتایا تھا جیو یان دکیوا کہہ تھا کہ میں بہت لاپرواہ تھا میری گلتی کی وجہ سے معاشر میرے ساتھ نہیں ہے جہاں جیو اپنے بیٹے کو شانت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سبھی اپنے چانے والوں کی پروہ کرتے ہیں چھوٹے ہمیشہ گلتیاں کرتے رہتے ہیں پر بڑے انہیں ماف کر دیتے ہیں تمہارے معاشر بھی تمہیں دوش نہیں دیں گے اگر ان کی جگہ میں بھی ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا پھر اب ہمیں اگلی صبح کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں جیو یان اپنے روم میں سو رہا ہوتا ہے بوڑوں سے بتاتے ہیں کہ تمہارے پیتا رات کو تمہیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تمہیں دیکھ کر اپنا ادیش پورا کر لیا اور اب ہمیں کمپیٹیشن کے لئے چلنا چاہیے جیو یان کہتا ہے کہ آج آخری راؤنڈ ہے میں ہار مان نہیں سکتا وہی ہمیں الکمیشٹ گرن میں یاو یہ کو دیکھتے ہیں جس نے آج سیکیورٹی کو کافی زیادہ بڑا دیا تھا اور وہ سب سے کہہ رہی تھی کہ آج کوئی بھی گڑ بڑی نہیں ہونے چاہیے جیال آف فارما سے کہتے ہیں کہ ہمیں اسے الکمیشٹ کمپیٹیشن میں دیری کر کے آنلی کو ختم کر دینا چاہیے تو فارما کہتے ہیں کہ ہمیں جیو یان پر بروسہ کرنا ہوگا اور ہم اس کمپیٹیشن کو رد نہیں کر سکتے اس سے ہماری بہت بڑنامی ہوگی سبھی پارٹیسپینٹ وہاں پہنچ چکے تھے لیکن جیو یان ابھی تک نہیں آیا تھا یان لی کہتا کہ شاید وہ ڈر کر بھاگ گیا ہوگا کل بہت سے الکمیشٹ بھاگ گئے جرور وہ بھی ڈر گیا ہوگا تب ہی جیو یان بوٹوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے جس سے سبھی خوش ہوتے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ چویون کے الکمیشٹ کو سب یہی لڑکا آرانے کی قابلیت رکھتا ہے اگر یہ آج اس سے نہیں آرہا پایا تو جیاما الکمیشٹ گرڈ کی بہت بدنامی ہوگی جو یان گراؤنڈ میں آ کر اپنی پوزیشن لے لیتا ہے وہ جگہ اوپر اٹھنے لگتی ہے تاکہ کوئی بھی پروبلم کھڑی نہ کر سکے فارما سبھی کو بتاتے ہیں کہ اس کمپیٹیشن کا آخری راؤنڈ ہے اس میں جو جی جائے گا وہی وینر ہوگا اور اس سے سمانیت کیا جائے گا اس راؤنڈ کے رول بہت ہی سیمبل ہے دیئے ہوئے سمیے کے بھی تر تم سبی کو پل بنانی ہوگی اور جو سب سے آئی گریٹ کی پل بنائے گا وہ جی جائے گا جو یان سوچتا ہے کہ آن لی ٹیر فور الکمیشٹ ہے اور آئی گریٹ کی پل بنانے کی کوشش کرے گا اس لئے میں تھری پیٹن گرین سپیٹ پل کی ون رنگ والی پل بنا کر اسے نہیں آرہ سکتا مجھے کم سے کم دو رنگ والی گریٹ سپیٹ پل کو بنانا ہوگا پر اس میں بہت جہاں پروبلم ہوگی فارما آف فائنل ایکزام کو شروع کرتے ہیں سبھی الکمیشٹ اپنی فرنیس یعنی بھٹی کو نکالنے لگتے ہیں یوں اپنی گریٹ فائب فرنیس کو باہر نکالتی ہے جو ایک گریٹ فائب کی میڈیسینل فرنیس تھی لنگ بھی ریٹ پل فرنیس کو باہر نکالتا ہے جسے گوئے نہیں لیو لنگ کو دیا تھا ماشٹر آؤ تو ان دونوں کی فرنیس دے کر ایران ری جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واسطوں میں شائع پریوار بہت امیر ہے کہ ایک اس گین فائر فرنیس کو پانے کے لیے فور گریٹ کی الکمیشٹ نے بہت کوشش کی تھی پر وہ اسے آسل نہیں کر پائے ماشٹر فولین کہتے ہیں کہ گوئے کا چیلا بھی کچھ کم نہیں ہے گوئے نے الکمیشٹ کمپیٹیشن میں جیتی ہوئی اپنی ریٹ پل فرنیس کو اپنے چیلے کو دے دیا اسے والکانو فرنیس بھی کہتے ہیں آؤ تو کہتے ہیں کہ جیویاں کو بھی کم نہیں آکھ سکتے وہ امیشہ چیزوں کو چھپانا پسند کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی جرور کوئی خاص ٹریجر نکالے گا پر جیویاں اپنی وہی پرانی بٹی نکالتا ہے جو یاؤ لاؤ نے اسے دی تھی اسے آؤ تو کو گھیرا جھٹکا لگتا ہے جیاؤ لاؤ بھی جیویاں کی فرنیس دے کر فارما سے کہتے ہیں کہ تم اس طرح سے جیویاں کو جیتا ہوگے تم نے اسے ایک اچھی بٹی بھی نہیں دی فارما کہتے ہیں کہ میں نے اسے اپنی فرنیس اوپر کی تھی پر اس نے کہتے ہوئے منع کر دیا کہ میں اسی فرنیس کا یوز کروں گا جو میرے ماشٹر نے مجھے دی تھی ایک الکمیشٹ کے لیے فرنیس بہت ہی امپورٹینڈ ہوتی ہے جیویاں کی اس بٹی میں جیادہ اور جسٹ سین کرنے کی شکتی نہیں ہے اور میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اگر وہ ٹیر فور کی پل بنائے گا تو پل میکنگ کے دوران ہی یہ بٹی بلاسٹ ہو جائے گی پر جیویاں نے فارما سے کہا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا فرنیس کتنا اچھا ہے یہ سب آپ کی بہار مدد کرے گا اس سے پل بنانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا پل بنانا الکمیشٹ کی قابلیت پر ڈپینڈ کرتا ہے یوں اب اپنی فائر کو ایک ٹیٹ کرتی ہے جو بلیو آٹر فائر ہوتی ہے یہ فائر ڈریگن کنگڈم گارڈ بیشٹ کی تھی بوڑوں کہتے ہیں کہ جیاما ایمپائر کے شرارتی دنوں میں شائی پریوار کے پاس بہت ہی پارفول بیشٹ تھے جنہوں نے کئی بار جیاما رویل فیملی کو بچایا تھا پر مجھے امید نہیں تھی کہ وہ جانور ابھی تک بھی جندہ ہوگا اب الکمیشٹ اپنی اپنی فلیم کو ایک ٹیٹ کر لیتے ہیں یان لی بھی اپنی فلیم کو ایک ٹیٹ کرتا ہے اس کا اورہ بہت زیادہ تھا جس سے سبھی کو پروبلم ہو رہی تھی وہ کہتا ہے کہ اس کمپیٹیشن کو جیتنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا جیو یان اپنے ماشتر سے کہتا ہے کہ اب میں بھی شروع کرنے جا رہا ہوں مجھے اپنا عشیرواد دے اور گرین لوٹس کو فلیم سے ہیولی فائر لوٹس بناتا ہے جس سے ٹین تھاؤزنڈ فلیم سے نام سے بھی جانا جاتا ہے سبھی فلیم اس لوٹس میں جانے لگتی ہے یہ نجارہ کافی خوبصورت تھا اسی لئے سبھی سے دیکھنے لگتے ہیں فارما کہتے ہیں کہ ایسا شاندہ نجارہ میں نے بچپن میں دیکھا تھا مجھے امید نہیں تھی کہ میں اسے پھر سے دیکھ پاؤں گا یا انلی کو سمجھ نہیں آتا کہ جیو یان کیا کرنے کی یوجنا بنا رہا ہے اور وہ گزے میں اپنی ڈاک انرجی کو ایکٹریٹ کر کے جیو یان کی طرح بھیجنے لگتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ اس کا نیش پارٹ بھی جلدی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تھیکس روچنگ